دو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ اللہ کی سنت ہے تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تینی نام عطا فرماتا ہے ایک اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں جھگڑے آج دیکھو تو میرے خالے نبی فیصل سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مدیبتیں اولاد کی نافرمانی بیوی کی پریشانی گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ تینی نام دیتے ہیں پہلا انا کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں دوسرا اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی اتا فرما دیتا ہے یعنی جوب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم کارخانوں کے مسئلے ختم مارکٹ کے مسئلے ختم رزق کی کشادگی کرزوں کے مسئلے ختم جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے تین انا گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی اتا فرماتے ہیں اور تیسرا انام اللہ موت کے وقت ایمان کی حبادت کے ساتھ دنیا سے جانے گا اب دیکھئے اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیاری باتیں بتائی ہیں عمل کرنا تو ہمارے دن میں ہم اگر عمل کریں تو یہ نیم کے ہمیں مل سکتی